بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جیسے ہی وہ باہر نکلے نیب تاک لگا کر بیٹھی تھی اور ان کو اس گلی کے شاید موڈ سے نیب نے گرفتار کر لیا تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے رات و رات کسی کو اغوا کرنا اور وہ بھی ایسٹ بیونڈ مینز جیسے کیس کے اندر ایسٹ بیونڈ مینز کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کسی کے خلاف تو آپ ایک ویگ سی چیز میں جس میں نہ کوئی الزام ہے جس کا نہ کوئی کیلکیلیشن ہو سکتی آپ اس میں کسی کو گرفتار کر لیں تو بات یہ کہ طریقہ واردات وہی ہے لیکن اب یہ شکست کے خوف کو سامنے رکھ کے یہ لرزتے ہوئے کامتے ہوئے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت جانے کا خوف اور شکست جو ہے وہ ان کی چہروں پہ بھی نظر آ رہا ہے ان کی پریس کانفرنسز میں بھی نظر آ رہا ہے اور یہ جو حرکتیں ہیں جس طرح سے انہوں نے اب خاجہ آسید صاحب کو آریسٹ کیا ہے یہ اس میں بھی صاف جھلک رہا ہے تو خاجہ آسید صاحب نے فورچنٹلی مجھے دو باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ ان میں سے کسی نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا کہ میرے بال سفید ہو گئے نواز شریف کے ساتھ میں ایک عمر کا ساتھ ہے ہمارا اور میری پارٹی بھی متحد ہے میں بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو مجھے یہ بات کرنے سے پہلے دس طفعہ سوچنا چاہئے وفادار باپ کا بیٹا ہوں نواز شریف کے ساتھ آخری وقت تک کھڑا رہوں گا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے تو آپ پھر اس کے کونسیکوینسز کے لیے تیار رہیں یہ بات مجھے خود خاجہ عاصف صاحب نے بتائی انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ میں کونسیکوینسز کے لیے تیار ہوں آپ نے جو کرنا ہے میرے خلاف کریں میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا اور یہ بھی کہا کہ آپ نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف کر لیں اور کہیں کہ مجھے نواز شریف کے بیانیے سے اختلاف ہے تو اس کے بعد آپ کے کیسز یہ میں حلفن بات کر رہی ہوں انہیں نے کہا کہ آپ کے کیسز پندرہ بیس دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے انہیں نے کہا آپ نے میرے کیسز چلانے ہے تو چلائیں آپ نے مجھے جو سزا دینی ہے دیں مجھے اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کریں لیکن میں نواز شریف کے نہ بیانیے سے پیچھے ہٹوں گا نہ نواز شریف کا ساتھ جھوڑوں گا اور آج آپ نے دیکھ لیا چند دنوں بعد ان کو یہاں سے آ کر اغوا کر لیا گیا یہ گرفتاری نہیں ہے یہ اغوا ہے واردات وہ ہے جو یہ پہلے سے استعمال کرتے آئے ہیں جو سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے ہائی کورٹ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ نیب جو ہے یہ سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے اور اس کو سیاسی جوڑ توڑ کے لیے اور اپنے مخالفین کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ وہی آج انہوں نے دوبارہ بات سچ ثابت کر دی ہے تو میں آج پھر ایک دفعہ عدلیہ سے یہ ضرور کہوں گی کہ قوم آپ کے اوپر نظریں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے اگر آپ نے اور آپ سے امید ہے قوم کو کیونکہ آپ انصاف کی کرسیوں پر بیٹھیں اور آپ کی ذمہ داری ہے قوم کو انصاف دینا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کے خاطر نیب جو ہے وہ دہشت گردی کی طرح ایک دہشت گرد کی طرح لوگوں کے گھروں کے اوپر اٹیکس کرتا ہے ان کو عمران خان کا آلائے کار بن کر وہ ان کو گھروں سے اٹھا لیتا ہے بغیر کسی کیس کے تو آپ کو چپ نہیں رہنا چاہیے یہ آپزیویشنز آپ خود دے چکے ہیں لیکن آپ کو صرف آپزیویشنز کی حد تک نہیں رہنا چاہیے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور ذلم کو مٹانا چاہیے دیکھیں میں خاجہ عاصف کیونکہ یہاں پر نہیں ہے تو کیونکہ یہ بات انہوں نے بتائی تھی ان کی امانت ہے اس لیے وہ نام ابھی میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ جو لیڈر آف ڈی آپوزیشن شہباز شریف صاحب ہے وہ کتنے مہینوں سے جیل کی کالکوٹری میں پڑھیں اور جو لیڈر آف ڈی آپوزیشن پنجاب حمزہ شہباز شریف وہ کتنے سال بھر بلکہ سوا سال سے وہ جیل کی کوٹری میں اور اب آپ نے پی ایم ایل این کے پالیمانی لیڈر جو ہیں خاجہ عاصف صاحب ان کو بھی اریسٹ کر لیا کیا آپ کو یہ خوف تھا کہ پی ایم ایل این اب ریزائن کرنے اگر جائے گی تو شاید وہ ریزگنیشنز کی اس میں خاجہ عاصف صاحب جو ہے وہ ایک بہتر کردار ادا کر سکتے لیکن ریزگنیشنز تو آ گئے سب میرے پاس میرے پاس پنجاب اسیمبلی کے 160 میں سے 159 ریزگنیشنز آ چکے ہیں ماشاءاللہ صرف ایک ریزگنیشن نہیں آیا وہ ہماری خاتون میمبر جو ہیں ایم پی اے وہ وینٹی لیٹر پہ ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ میرے پاس ایک نیشنل اسیمبلی کے استیفے کے پاس صرف رہ گیا ہے بلکہ باقی سب میرے پاس ماشاءاللہ آ چکے ہیں تو ایک خاجہ عاصف کو ریس کرنے سے یہ آپ جو ہمیں مروب کرنا چاہ رہے ہیں یا ہمیں دھمکانا چاہ رہے ہیں تو اب یہ انشاءاللہ تعالی یہ نہ ان میں سے کوئی ڈرنے والا ہے بہت سارے یہ مرحلوں سے گزر کے آئیں ظلم سہ کر آئیں اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہیں ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہیں یہ سب جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور انہوں نے پریشر بھی فیز کی ہے ظلم کا سامنا بھی کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے یہ ہتکنڈے جو ہیں وہ صرف آپ کو آپ کے گھر لے جانے میں جلدی کریں گے ہمیں نہیں ڈیٹر کر سکتے انشاءاللہ مرکزی لیڈرشپ کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دن رات ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنسز کرنے والے اور یہ ہمیں پی ڈی ایم کا خوف نہیں ہے تو صرف یہ بتا رہا ہے پیغام ہمیں یہ ملائے کہ حکومت بہت بری طرح ڈر گئی ہے اس کے پاؤں ہل گئے ہیں اور یہ جو یہ کوششیں کرے ہم لوگ اس پہ ریاکٹ کریں گے پی ڈی ایم اس پہ ریاکٹ کرے گی میری کل میٹنگ ہے اور پرسو ہم سا بے کٹھے ہو رہے ہیں ہم اس کو اس طرح نہیں جانے دیں گے پی ایم ایل این ایک سیکنڈ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم اس پہ اپنا ریاکشن دے گی اور خاجہ صرف کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ معاملات کہیں سے کہیں جا سکتے ہیں یہ وارننگ ہے آپ کے لئے ایک منٹ ایک منٹ یہاں سے لے لیں پہلے میں دیکھتی ہوں آپ کو دیکھیں میں غیر مصدقہ اطلاعات کے اوپر میں اپنا کوئی کومنٹ نہیں دینا چاہوں گی جب تک ان کا کوئی اعلامیہ جماعت کی طرف سے یا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اگر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گی کیونکہ میں یہ اچھے طریقے سے جانتی ہوں کیونکہ میڈیا کو میڈیا کس کی گرپ میں کون سی خبر کو کس طرح ذرائع سے ذرائع سے جو خبر آتی ہے وہ ہمیشہ اب ذرائع سے خبریں آ رہی ذرائع سے خبریں پیپلز پارٹی ریلیز نہیں کرتی ذرائع سے خبریں کوئی اور ریلیز کرتا ہے تو جب تک میں پیپلز پارٹی سے خود نہیں سن لوں گی میں اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کروں گی تینکیو ویری مچ آپ کا بڑا ہی اچھا question ہے بڑا relevant question ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ناب کو یہ آٹا چور کیوں نہیں نظر آ رہے ناب کو یہ ایلن جی چور کیوں نہیں نظر آ رہے ایک سو بائیس عرب کا ڈاکہ پڑا ہے ایلن جی کے اوپر ناب کو بجلی چور کیوں نہیں نظر آ رہے ناب کو چینی چور کیوں نہیں نظر آ رہے پی آئی اے والے پی آئی اے بلکل بند ہونے کو آ گیا ناب کو وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ناب کو بلینٹری سنامی کیوں نہیں نظر آ رہا اور یہ جو دوائیوں کے اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہیں ناب کو وہ کیوں نظر نہیں آ رہے ناب کو ایک ویک چیز ایسٹ بیونڈ مینز کی اوپزیشن جماعت کے ایک رہنما کی نظر آ جاتی ہے لیکن اتنی بڑی بڑی گلیرنگ ایویڈنس جو ہے وہ ناب کو نظر نہیں آتی ناب اندھی ہے کیا یا ناب اندھی ہے یا پھر ناب اتنے پریشر میں ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلیٹی یہ ہم نہیں کہتے یہ کوٹس کے کامنٹس ہیں کہ ناب پلیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا ہے یہ ہم جی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو اگر تائنات کسی نے کیا تھا تو وہ غلط راستے پر چل پڑے یہ کونسی جسٹیفیکیشن ہے بھائی کیونکہ اس کو کسی نے پوائنٹ کیا تھا اس کے پاس لائسنس ہے کہ وہ پھر کھلی دہشتگردی میں ملویس ہو جائیں تھانکیو پھر کھلی دہشتگردی میں ملویس ہو جائیں نہیں ملانا صاحب کے جو لوگ بیان بازی نہیں کر رہے ملانا صاحب کی پارٹی میں سے دو تین ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں ان کو اٹھا کے میڈیا پہ لے آنا اس سے پہلے ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا تو وہ شرارت کسی اور کی ہے وہ جے یو آئی ایف کی شرارت نہیں ہے یہ آپ ذرا کلیر کر لیں یہ ہتھکنڈے ہم پرانے جانتے ہیں یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کھیلے گئے ہیں یہ ان کے ساتھ بھی اب آزمائے جا رہے ہیں لیکن یہ خوف ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کو گھر جانا پڑے گا یہ اس کے آخری ہتھکنڈے اس کو روک نہیں سکیں گے انشاءاللہ شاید اس کا جانا مزید جلدی ارلی ہو جائے گا دیکھیں اس بار اب بیان بازی سے کام نہیں چلے گا اس دفعہ فیصلہ ہوگا اور انشاءاللہ اس پر عمل درامت بھی ہوگا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح آپ کرتے رہیں گے اور ہم سہتے جائیں گے یہ اب نہیں ہوگا آپ جو کہہ رہے تھے آپ نے کچھ بیان صاحب کو بلانے کا مطالبہ کر رہی ہے یہ بھی غلط ہے نہیں یہ کس نے قائد مطالبہ کر رہی ہے جنائے کرتے ہیں جنائے کر رہی ہے کہ بیان صاحب واقع ہے